گزشتہ روز ہوئی تازہ بارب باری کے بیعت سری نگل لیش شاہرہ پر دوسرے روز بھی ٹراپک کی عام درفت باندھ رہی سری نگل لیش شاہرہ کا ابھی کیا حال ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ایس ایس بی ٹراپک رونل کشمیر رویندر سنگھ سر گلیشن ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم ہے سر مجھے بتائیے جو سر نگل لیش شاہرہ کل جو سنا فال ہوا ہے تو ابھی کیا سوچویشن ہے روڑی ابھی سوچویشن ابھی ہم لوگوں نے یہ باندھ رکھا ہوا ہے کیونکہ ابھی سلپری کنڈیشن ہے وہاں پہ آل دو بیکن نے کچھ پورچن وہاں پہ کلیر کیا ہے لیکن سلپری ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کھپچات رہیں گے اس میں کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ کا سبب نہ بنے اسی لیے پرکوشنری میجر لیا اور ہم لوگوں نے ابھی یہ ٹریفک کی مومنٹ ابھی الاؤڈ نہیں کی سر کیا لگ رہا آپ کو اگر ابھی جو چلے کنان سٹارٹ بھی ہو گیا ابھی کیونکہ ابھی تو بلکل جو سلپری روڈ رہے گا تو کیا لگ رہا آپ کو کہ اس بار کب تک روڈ کھلا رہے گا دیکھیں یہ کنڈیشن جو ابھی ہے وہ بلکل ہی ایک سلپری کنڈیشن ہے اور ایک کومیلیشن بھی کچھ تین چار انچ کا تھا وہاں پہ آل دو بیکن تھوٹیز نے اس کو رمو کیا ہے لیکن جب تک ہمیں پورا سیٹسٹریکشن نہ ہو تب تک ہم لوگ گاڑیوں کو الاؤڈ نہیں کریں گے اور جو گرین سگنل ہمیں ملے گی اس کے بعد ہی ہم لوگ اس کو الاؤڈ کر دیں گے تو سر آپ کے پاس کوئی ڈیٹیلز ہے کہ کتنی گاڑیاں ابھی دونوں طرف سے اشاروں پر درماندہ ہے یہ ابھی تھوڑی گاڑیاں ہیں اس میں کچھ زیادہ گاڑیاں نہیں ہیں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دے دوں گا اس میں کچھ ایک چھوٹی گاڑیاں بھی تھی لیکن ان کو بھی ہم لوگوں نے گائیڈ کرتے ہیں کہ واپس چلے جائیں جب یہ کھلے گا آپ کو ایڈوائزری کے تھوڑ جو ہماری ٹریفک ہیڈکوارٹر سے ایڈوائزری نکلتی ہے اس کے تھوڑی ہم بتا دیں گے اور اکورڈنگلی وہ یہاں پہ آ جائیں شکریہ صدر یہ بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ ساتھ پرورا کشمیر رویاندر پاال سینج۔ بہنک شکریہ بہنک شکریہ بہنک شکریہ